بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیے بھٹو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکون کے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم کے اور سب سے بھر کر ہیدر آباد شہر کے عوام کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا یہ 18 اوٹوبر کے جلسہ کو تاریخی جلسہ بنا دیا ہے تاریخی جلسہ بنا دیا ہم آج 18 اوٹوبر 2007 کو یاد کر رہے ہیں جب شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو پاکستان واپس آئی تھی شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو ایک مشن کے ساتھ واپس آئے تھی ایک نظریہ کے ساتھ واپس آئے تھی ایک منشور کے ساتھ واپس آئے تھی شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو اگر اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کے کراچی شہر پہنچی تھی تو اس لیے پہنچی تھی کہ پاکستان میں اس وقت ایک آمیر راج کر رہا ہے اس آمیر کو ہٹا کے عوامی راج قائم کرنا ہے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو جب واپس آئے تھی تو اس لیے آئے تھی کہ پاکستان کے عوام روٹی کپڑا اور مکان کا مطالبہ کر رہے تھے اور شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو چاہتی تھی کہ پاکستان کے عوام کو روٹی کپڑا اور مکان ملے وہ اپنی والد کی نامکمل مشن کو مکمل کرے اگر بی بی آئے تھی تو اس لیے کہ اس ملک کے نوجوان بے روزگار تھے اور شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے اس ملک کی وزیر عاظم اس لیے بننی تھی کہ جب بین ازیر آئے گی تو روزگار لائے گی شہید بی بی جب آئے تھی تو جس منشور پہ وہ کیمپین چلا رہی تھی تو اس منشور میں آمریت کا ختم کرنا موجود تھا اس منشور میں غربت اور بے روزگاری اور مہنگائے کا مقابلہ کرنے اس منشور میں موجود تھا ایک اور جو شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کی منشور میں موجود تھی کہ قائد عوام کا دیا ہوا 1973 کو اس ملک کا وفاقی جمہوری اسلامی آئین کو بحال کرنی تھی اور آپ کی محنت کی نتیجوں میں اس سیاسی جماعت کے کارکن کی جدوجہد کے بعد ہم اٹھاروی ترمیم کے صورت میں تقریباً وہ منشور کا حصہ پہ بھی ہم نے عمل درامت کر کے صوبہ سندھ کو صوبہ پنجاب کو صوبہ بلوچستان کو صوبہ پختون خواہ کو اپنے حق دلوائے تھے اسی منشور میں اسی چارٹر آف ڈیموکریسی میں اسی الیکشن کیمپین میں شہید بی بی کی ایک اور مطالبہ تھی کہ اس نے وفا کی عدالت بنانی تھی اور اس وفا کی عدالت میں تمام صوبہ کے برابری کا نمائندگی ہونی تھی اور اس وفا کی عدالت نے جو پاکستان کا آئین تھا اس کا تحفظ کرنا تھا اس وفا کی عدالت نے پاکستان کے عوام مطالبہ دی کہ وہی ون یونٹ کا کونسپٹ ہمارا عدالت سے بھی ہج چائے اور شہید بی بی کے یہ فلسفہ شہید بی بی کے یہ نظریہ یہ مطالبہ اس لیے سامنے آئیں کہ جتنا شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو ان عدالتوں کی اصل چہرہ جانتی تھی کوئی اور نہیں جانتی تھی شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو جانتی تھی کہ پاکستان کے بننے سے لے کے پاکستان پاکستان سے بننے سلے کے اس دن تک اس عدالت نے جس نے ہمارا آئین کا تحفظ کرنا تھا اس عدالت نے جس نے آمیر کا راستہ روک نہ تھا اس عدالت نے آمیر کا راج کو ربر سٹیم کیا اس عدالت نے آمیر کو یہ اجازت تھی غیرہ آئین اجازت تھی کہ وہ آپ کی آئین میں ترمیم لے کر آئے شہید بی بی ان کے اصلیت جانتی تھی وہ جانتی تھی کہ جب بھی موقع جب بھی موقع آیا تو انہوں نے آمیر کے ساتھ دیا عوام کے ساتھ نہیں دیا جب بھی موقع آیا انہی جد سائدان نے آمیر کے ساتھ دیا دستور کے ساتھ نہیں دیا آئین کے ساتھ نہیں دیا تو یہی وجہ تھی کہ شہید موطورمہ بین عزیر بھٹو نے فیصلہ کر چکی تھی وعدہ کر چکی تھی کہ میں آئین عدالت بنا کے رہو گی اور اگر اٹھارہ اکٹوبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہوئے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک سب سے برہ دیشت کردی کا واقعہ ہے تو ان شہدان نے سب سے پہلے شہید موطورمہ بین عزیر بھٹو کی جان کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دھی اور اس کے بعد ان کے جان کی قربانی ان کے شہادت اسی کیمپین کا حصہ تھا اسی انتخابات کا حصہ تھا اسی منشور اسی نظریہ جو اپنی قائد کی تھی جس میں ہمارا آئینی عدالت چاروں صوبوں کے برابری کے نمائندگی چارٹر آف ڈیموکرسی کا کمپوننٹ موجود تھا میں پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو یہ خوش خبری دینا چاہ رہا ہوں کیا آپ نے بہت انتظار کیا ہم نے یہ وعدہ دو ہزار چھے میں کیا تھا آپ کا حکومت آئے دو ہزار آت سے لے کے تیرہ تک ہم یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے اب میں وزیر آزم نہیں ہوں میں وفا کی کابنا کا حصہ نہیں ہوں مگر اس کے باوجود انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ وعدہ بی بی کا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں یہ لوگ یہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت آئینی عدالت کا کونسپٹ تو پاکستان میں نہیں چل سکتا دنیا میں نہیں چل سکتا تمہیں پوچھتا ہے کیوں جب میں پوچھتا ہوں کیوں تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ قیدی نمبر فلاں فلاں کہتا ہے نا اب یہ جو وفا کی عدالت ہے یہ جو آئینی عدالت ہے یہ جو برابری کی نمائندگی کا مطالبہ ہے ون ی 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 نے مطالبہ ہے پاکستان کے عوام اس مطالبہ کے ساتھ کرے ہیں اور میں پورا پاکستان کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آئے کہ آئے ہیدراباد ہیدراباد کے یہ تھٹا ہیدراباد کے عوام کے یہ حجوم کو دکھے ان سب کا مطالبہ ہے کہ نا کھپے نا کھپے ون یونٹ نا کھپے بین طاقت نہیں ہونا چاہیے ایک عدالت عوام کو کرمنل کیسز میں سیول کیسز میں انصاف دے دوسرا عدالت عوام کو آئینی ایشیوز پہ وفاقی ایشیوز پہ انصاف دے یہ تو شہید محترمہ بین عزیر بھٹو اپنی جگہ اس ملک کی بانی قائد آزم محمد علی جنہ کا مطالبہ تھا یہ مطالبہ جسٹس دراب پٹیل کا مطالبہ تھا کیا آپ میں سے آپ کو یاد ہے کہ جسٹس دراب پٹیل کون تھا جسٹس دراب پٹیل وہ جسٹس تھا وہ عدالت کا منصف تھا اور اصل منصف تھا وہ پی سی او جج نہیں وہ آئین کا تحفظ کرنے والا آدمی تھا وہ جسٹس پٹیل قائد عوام شہید ذلف کار علی بھٹو قتل کیس میں اس عدالت پہ بیٹھا ہوا تھا وہ ان بہادر ججز میں سے تھے جنہوں نے کہا تھا لکھا تھا رولنگ دیا تھا کہ قائد عوام شہید ذلف کار علی بھٹو بے قصور ہے ان کے خلاف جو آپ نے جمع کیا ہے یہ نا کافی ہے یہ ظلم ہے یہ ذاتی ہے کہ قائد عوام کی خیر موجود کی میں آپ نے لہور ہائی کورٹ میں اس سندھ کا وزیر عظم کے خلاف یہ فیصلہ دیا یہ جسٹس پٹیل صاحب تھے جس نے وہ انصاف دیا ہمیں قائد عوام کی زندگی کے دوران جو آج کا عدالت تین نسل بعد مان رہے ہے کہ جسٹس پٹیل سچ تھا صحیح تھا درست تھا قائد عوام بے قصور تھا وہ جسٹس پٹیل صاحب اگر پی سی او پہ اوٹ لیتا تو وہ بھی افتخار جوہدری کی طرح کسی آمیر کا چیف جسٹس بن سکتا تھا اس کا باری تھا اگلی باری جسٹس پٹیل صاحب تھا اگر وہ اپنا کرسی کا سوچ تھا اور آئین کا نہ سوچ اگر اپنا کرسی کا سوچ تھا اور جمہوریت کا نہ سوچ تھا تو وہ بھی پی سی او اوٹ لے کے افتخار جوہدری کی طرح ایک آمیر کا جج بن سکتا تھا مگر اس نے چیف جسٹس کا عوضے کو لات مار کے استیفہ دیا مگر کسی آمیر کا راج کو قبول نہیں کی اس منظف نے نائنٹین ایٹیز میں مطالبہ کیا کہ آئینی حدالت بنائے وفاق برابری کا نمائندگی ہو اس کے بعد جید محترمہ بن عزی بھٹو نے کی آج میں کر رہا ہوں آج آپ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ جہد جو قائد عظم نے لرہا تھا جو محترمہ بن عزی بھٹو نے لری تھی انشاءاللہ یہ جہد پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور تمام سیاسی جماعتوں مل کے یہ نام کمل میشن کو ہم کمل کر دکھائیں گے ہمارا ہمارا مطالبہ انصاف کا ہے ہمارا مطالبہ برابری کا ہے یہی عوام پوچھتے ہیں یہی عوام پوچھتے ہیں کہ قائد عوام کو آپ میں تخت دار پہ لٹکایا یہی عوام پوچھتے ہیں کہ آپ نے شہید مطرمہ بن عزید بھٹو کو انصاف نہیں دی یہی عوام پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہر عامر کے لیے دروازے کھولے ہیں یہی عوام پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو منصف کیسے کہتے ہو آپ نے اگر منصف بننا ہے انصاف دینا تو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے جب تک یہ عدالت اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور آئین اور دستور کے مطابق نہیں چلے گا تب تک پاکستان کے عوام کو انصاف نہیں مل سکتا ہمارا برابری کا مطالبہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کا جب سب سے برا عدالت بیٹھے آئین کے بارے میں فیصلے دے وفاق کے ڈسپیوٹس کے صوبے کے آپس کے ڈسپیوٹس پہ صوبے اور وفاق کے ڈسپیوٹس پہ جب وہ فیصلے دے تو اس عدالت میں تمام صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہو ہمارا مطالبہ اتنا ہی ہے برابری کا ہے اس برابری کے نارے کے حوالے سے میں نے کراچی میں بھی ایک شہر سنائی تھی میں آج بھی اس کو دھرانا چاہوں گا کہ برابری سراسری اسا گھروتا ایتری عدل انصاف چیتری عدل انصاف چیتری برابری برابری سراسری اسا گھروتا ایتری عدل انصاف چیتری عدل انصاف چیتری عدل انصاف چیتری اب میں نے اسلامباد والوں کو وہی شہر سنانا ہے تو ان کے لیے کہ برابری سراسری ہم مانگتے ہیں ارتنی عدل انصاف جتنی عدل انصاف جتنی یہ ہمارا مطالبہ ہے ہمارا جائز مطالبہ ہے ہمارا دہائیوں سے مطالبہ ہے اب آپ کو ہمارا مطالبہ ماننا پڑے گا اور برابری کا عدالت بنانا پڑے گا یہ اب وقت آ گیا ہے آپ نام آپ نام جو بھی دے اپنے بنچ کا نام دینا ہے اپنے عدالت کا نام دینا ہے نام آپ رکھے مطالبہ ہمارا پورا کرے کہ وفا کی آئینی جو عدالت ہوگا اس میں برابری کا نمائندگی ہوگا ہم اس نتیجے پہ تقریباً پہنچ چکے ہیں کہ ہم یہ خواب پورا کر سکتے ہیں مگر آج بھی سیاسی جماعتوں کے لیے ایک امتیان ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے اور میرا پورا کوشش یہ رہا ہے کہ ہم یہ آئین سازی آئین آتھاروی ترمیم کی طرح کرے یہ آئین سازی 1973 کی آئین کی آئین سازی کی طرح کرے اور یہ کنسنسس کی آئین سازی ہو میں پچھلے دو مہینوں سے مولانا فضل الرحمن صاحب کی جماعت باقی سارے سیاسی جماعتوں کے ساتھ دن رات محنت کر رہا ہوں کہ میں اپنے جیالو کا مطالبہ شہید بی بی کے نام مکمل مشن کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ عدالت نہیں ہوگا بنچ ہوگا میں نے کہا چلے بنچ بنائیں مگر برابری کا نمائندگی دے انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نہیں ہوگا وہ جسٹس فائز عیسیٰ جس نے قائد عوام جہید زلفقار علی بھٹو کو انصاف دیا انہوں نے کہا کہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ نہیں ہو سکتا وہ ہی جسٹس فائز عیسیٰ جس نے فیضاباد دنہ کا ایسا بہادر فیصلہ دیا جو پاکستان کی کوئی اور جج میں وہ حمد نہیں ہے کہ وہ ایسا فیصلہ کر کے دکھائے وہ جسٹس فائز عیسیٰ جس نے کہا کہ مشرف غدار ہے عامر ہے وہ کام کر کے دکھایا جو کوئی اور منصف نہیں کر سکتا تھا جو کوئی اور چیف جسٹس نہیں کر سکتا تھا وہ بھی کام کر کے دکھایا جو لوگ دٹھتے تھے یہ فیصلہ سنانے اس سے پہلے تمام چیس جسٹسز ڈٹھتے تھے بزدل تھے وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے جو عامر تھا اس کو عامر بھی نہیں کرا سکتے تھے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جو آپ نے یہ کام کیا ہے تاریخ آپ کو یاد رکھے گا مگر ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نہیں رہ سکتا تو جسٹس فائز عیسیٰ بھی نہیں رہے گا پھر بھی ہمارا مطالبہ ہے برابری کا عدالت برابری کا عدالت بناو بناو پہدرباد کے عوام کے مطالبہ کے مطابق پر اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا میں نے اپنے اپنے جو چیزیں اپنے جو ہاتھ میں تھے اس پہ میں نے کمپرمائز کیا ہے اور صرف اس لیے صرف اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ یہ آئین یہ دستور پاکستان پیپلز پارٹی کا قائد کا امانت ہے اور میں چاہ رہا تھا آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ آئین سازی ضرور ہو فوری ہو ابھی ہو مگر یہ آئین سازی میں اکھیلا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں یہ آئین سازی ملانہ فضل رحمان صاحب مسلم ملیق اور تمام تمام سیاسی جماعتیں جو اس پارلمان میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہی کام کرنا چاہ رہا ہوں جو مجھ سے ہو سکا جو مجھ سے ہو سکا میں نے کر لی کامپرمائز بھی کر دی درمیانی راستہ بھی نکال دیا اب اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں میں ان کا مطالبہ تھا طریقہ انصاف والوں کے ہیں کہ ان کو اجازت دیا جائے اپنا وہ قیدی نمبر جو بھی ہے اس سے ملنے کی اجازت دیا جائے اس ملاقات کبھی آج ہم نے بند بس کیا تھا وہ کیے ہیں نہیں کیے ہیں مجھے نہیں پتا ہم نے چار سو بیس میں 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 نے نہیں کہا اس نے کہا بھائی میں اپنا بھائی کا جو لفظ ہے وہ دھرا رہا تو وہ اس قیدی کا بھی میں نے اجازت دلوائے انٹیریر منسٹری سے بات کر کے کہ یہ کہہ رہے ہیں بات کرویں اب میرے سامنے دو راستے ہیں حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنا وہ انتظار کر سکتے تھے اور انہیں کر لیا تو جو میں نے سامنے آپشنز ہے وہ یہ کہ یا حکومت بل لے کر آئیں وہ اپنے نمبرز ہمارے اپوزیشن کے دوست تو نہیں ہوں گے لیکن جو ضمیر کے مطابق وہ دے رہے ہیں اس تعداد پہ یہ پورا ہوگا اور ہم اسی طریقے سے یہ عدالت نونلی کی مرضی کا بنائیں یا یہ آج بھی ممکن ہے کل پرسو مجھے نہیں پتا ممکن ہوگا آج تک کل تک تو ضرور ممکن ہے کہ جو میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ ہے وہ ڈرافٹ مولانا فضل رحمان صاحب کے جماعت نے اعلان کر لیا ماننے کا وہ ڈرافٹ نونلیگ نے اعلان کر لیا ماننے کا پی ٹی آئی والوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ عدالت نہیں بنے گا اس کی اوپر مولانا صاحب نے ہم سے ریکویسٹ کی تو ہم نے آئینی عدالت کے بجائے آئینی برنچ بنانے کا ساتھ دیا تو میں آپ سب کے سامنے ریکویسٹ کر رہا ہوں اپوزیشن ممبران سے مولانا فضل رحمان سے کے جماعت سے بی ٹی آئی سے باقی سب سے کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ پولٹیکل کنسنسس کے بجائے اکثریت کے بنیاد پہ آئینزازی ہونے جا رہا ہے میں ہاتھ جور کے ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ راستہ یہ راستہ پہ ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم اس راستہ کے تحت چلے میں آج رات بھی آج رات بھی واپس جاؤں گا اسلامباد اور میں مولانا فضل رحمان صاحب ایک آخری درخواست کروں گا کہ مولانا صاحب یہ آئین آپ کی بروں کے اور میرے بروں کے بنا ہوا آئین ہے آج کی سیاست بھول جائے آج کی مخالفت اور آج کی حالات بھول جائے آئے ہمارے ساتھ آئے اور کل پرسو اس ووٹ پہ آپ اپنا ووٹ تالے اور ہم اپنا وعدہ پورا کرے جمہوری طریقے سے پورا کرے اچھا زندہ سے پورا کرے غیر متنازہ طریقے سے پورا کرے اگر آپ پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر آ سکتے ہیں تو پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کر آئے پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر آئے اور آئے ہم سب مل کے سب مل کے یہ آئینی بینچ وفاق کے سطح پہ صبح کے سطح پہ اب ہم کو انصاف فوری انصاف تلوانے کے برابری کے بنیاد پہ ایک وفاقی ادارے بنانے کا کام ہم سب مل کے کریں گے یہ میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف مطالبہ ہے ہمارا ریکویسٹ ہے سیاسی جماعتوں سے کہ وہ آج کنا سوچے وہ مستقبل کے بارے میں سوچے اور یہ پہچانیں یہ جانیں کہ پاکستان میں جتنا سیاسی سپیس ہے اسی سیاسی سپیس میں ہم سب کھیل رہے ہیں اور ہم سب کا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم پارلمان کی عزت میں اضافہ کرے ہم سیاست سیاست ایسا کرے کہ سیاست کا جمہور کا سیاستدانوں کا قدم اضافہ ہو ہم اس طریقے سے سیاست نہ کرے کہ پاکستان کے عوام پاکستان کی شہری سیاست کو گالی دے سیاستدان کو دالی دے اور خدانہ خاستہ ہمارا آئین سازی کو ہمارا قانون سازی کو بھی گالی دے یہ تمام سیاسی جمعاتوں کیلئے ایک آخری موقع ہے ہوش کی ناخن لے سیاسی جمعاتوں نے کمپرمائز کر لیا ہے ہم متحد ہو چکے ہیں جو آئین سازی اب ہوگا اسی کے مطابق ہونا چاہیے میں آپ سے بعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں جب اسلامباد سے واپس آتا ہوں تو آئینی بینچ اور صوبائی بینچ بنا کے واپس آؤں گا جب میں اسلامباد سے واپس آتا ہوں تو انشاءاللہ اس ملک کے سب سے بڑا عدالت میں آپ کا برابر کی نمائندگی ہوگا میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ہم اپوزیشن کے ساتھ ملکے کرے میں اسلامباد جا کے ایک آخری کوشش کر رہا ہوں کہ اپوزیشن جماعتوں کو قائل کرے اور آئے جب بھی بوت ہوتا ہے ہم سب جا کے اپنا بوت ڈال کے غیر متنازہ طریقے سے غیر متنازہ آئین سازی کرے اگر میرا یہ کوشش ناکام رہتا ہے تو ہم سب کو پھر پاکستان کی جمہوریت کے لیے دعا مانگنا چاہیے پاکستان کی وفاق کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان میں پولٹیکل سٹیبیلٹی کے لیے اس لیے اگر اپوزیشن اتنے سارے کامپرمائزز کے بعد آج بھی ہمارے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو میں مجبور ہوں گا میں مجبور ہوں گا مجھے مجبوراً مسلم لیگ نواز اور ان کے ایکسٹرا میمبرز کے ساتھ مل کے پروٹ اکثریت پہ قانون سازی آئین سازی کرنا پروں گا اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم برادری کی نمائندگی کا فورم بنائیں وہ برابر کی نمائندگی میں اپوزیشن کے ساتھ لینا چاہتا ہوں اگر اپوزیشن میرے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں تو جو راستہ ہے جو متنازہ راستہ ہے جو میرا پسندیدہ راستہ نہیں ہے جس کا میں نے ہر کوشش کیا کہ میں یہ راستہ پہ نہ چلوں اسی راستہ پہ چلنا پرے گا اپنے اتحادیوں کے ساتھ دیکھے یہ آئینی بینچ وفاق اور صبح کے سطح پہ بنانا پرے گا وہ متنازہ طریقہ ہوگا اس متنازہ طریقے سے اس ملک میں جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے وہ بھرتر جائے گا اس میں کم ہی نہیں آئے گا اگر میں وہ راستہ اپناتا ہوں تو یہ بینچ جس پہ ہم سب متفق ہے یہ بینچ جس پہ تمام سیاسی جماعتوں نے مان چکا ہے وہ بھی متنازہ ہوگا پر ہم کیا کریں ہم تو دو آزار چھے سے انتظار کر رہے ہیں دو مہینے سے ہم نے پی ٹی آئی کا اور باقی آپوزیشن جماعتوں کا انتظار انتظار کرتے آ رہے ہیں اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے مزید کمپرمائز نہیں کر سکتے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا آئین سازی کے حوالے سے ڈرافٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں خود وہ ڈرافٹ نیشنل اسیمبلی میں پیش کروں گا کوشش کروں گا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکھٹا کر کے اس آئین سازی کا پروسس کو مکمل کروں نہ کر سکا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں حکومت کی دو دہائی اکثریت کے ساتھ مل کے یہ کام کر کے دکھاؤں گا اور ہم جب اگلی بار ستائیس ڈیسیمبر پہ گری خدا بکش پہ جمع ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ وفا کی عدالت میں جو اس وقت ون یونٹ قائم ہے وہ بھی ون یونٹ ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ساتھیوں میں آپ سب کا میں آپ سب کا شکر گزان ہوں ایک بار پھر آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اپنا شہدہ کو نہیں بولتے ہیں آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کے جانے کے بعد آپ شہید بی بی کے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کے شہید بی بی کا یہ وعدہ بھی پورا کریں گے اور شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کے باقی وعدے بھی ہم پورا کریں گے شہید بی بی کا نامکمل مشن کو مکمل کر کے دکھائیں گے اور پاکستان کے عوام کے مسائل حل کر کے دکھائیں گے آپ کا آپ کا میں اجازت مانگتا ہوں میں نے ابھی بھی واپس اسلامباد پہنچنا ہے مولانا صاحب سے ملنا ہے اور آپ کا یہ کام آپ کا یہ آپ کا یہ آئین سازی کا مرحلہ پورا کر کے ڈیلیور بھی کرنا ہے جیے بھٹو بناءہ سازوں ڈیلیور موسیقی